گوڈ مورنی ٹو آل آف یو اب آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور لائک کرنا نہ بھولیے اس سے پہلے ہم نے ڈسکوری آف الیکٹرون اور پروٹون ہم نے جان لیا تھا تو آج کے ویڈیو میں ہم لے کے آیا ہے آپ کو ڈسکوری آف نیوٹرونز اور نیوٹرون کے ڈسکوری کیسے ہوا اس کے رگارڈی ہمیں پٹنا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ انڈ تک دیکھ لینا چلو اب ہم شروع کر لیتے ہیں ہم جس طرح کے بات کر رہے ہیں اس وقت جو ریڈی ایکٹیوٹی کے خوش کر چکے تھے بیکٹیرین نے سر بیکٹیرین نے الفا بیٹیکل بیٹا پارٹیکلز گاما بیس یہ سب ہی ڈسکور ہو چکے یہ ریڈیو کافی خطرناک ہوتا ہے اگر ہمارے بوڑی اس کی ٹیچ میں دریکل سمپاک میں یا ٹیچ میں آئے تو ہمارے شریر کو یہ کینسر پیدا کینسر اس کی سکن کینسر پیدا کر سکتا ہے اگر ہمارا شریر یعنی بوڑی جو اس کے کانٹیکٹ میں آیا دو تین منٹ میں ہمارا موت بھی آ سکتا ہے انسر کہتے ہیں تو انسر ریڈیشن ڈریکلی ہمارے شریر کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح ایسے کہتا ہے کہ یہ ریڈی اتنے خطرناک ہوتے ہیں تو اس کو کینسر روکا جائے اس سمیں تو اس کو روکنے کہ کوئی ہمارے پاس کانسپٹ تو تھا نہیں کوئی آئیڈیا تو تھا نہیں تو اس کو کھوچ میں لگ گیا کہ کینسے ریڈیشن سے ہم اپنے آپ کو بچائے یا کینسے ہامفل ایفیکٹ سے ہم اپنے بوڈی کو بچائے جس میں سے جیمز چیڈوکس جو ہے اس میں سے ایک رہا ہے کہ جس نے ان کا کیا ایکسپرمنٹ تھا اس کو ہم تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں سب سے پہلے سر جیڈوکس کا پہلا ایکسپرمنٹ ریڈیشن کو کیسے روکا جا سکے اس کے رگارڈیں ان کا یہ کنسپ یہ سوچ تھا یہ کہنا ہے کہ ان ریڈیشن کے سامنے ہمیں ایک دیوار رکھنا چاہیے وہ کسی بھی چیز سے یہ دیوار بنا ہو ٹھیک ہے کوئی سبسٹانس کا بنا ہو کوئی میٹر کا بنا ہو ٹھیک ہے انہوں نے اپنے ایکسپرمنٹ شروع کیا انہوں نے کیا کیا دیکھ لینا الفا پارٹیکلز الفا پارٹیکلز بمبارڈنگ اون میٹر سارفیس کے اوپر کر دیا ٹھیک ہے ڈیفرینڈ میٹر سارفیس کے اوپر الگ الگ میٹر پلیٹس کے اوپر جیسے کہ الیمونیام کا کوپر پلیٹ زنگ پلیٹ بہت سارے الگ الگ قسم کی ان کی اس ایکسپرمنٹ میں وہ ایک سائٹ سے الفا پارٹیکلز کو بمبارڈنگ یعنی چھوٹ رہے تھے اس میٹر سارفیس کے اوپر دوسرے سائٹ سے اوبزرف کر رہا تھا وہ اوبزرف کس پہ کر رہا تھا یعنی ٹھیک ہے کسی کسی قسم کی سکرن رہا ہوگا ہمیں میں ان چیزیں اوبزرویشن کے اوپر دیکھنا ہے اوبزرویشن کیا سے کیا تو انہوں نے انہوں کا اوبزرویشن یہ تھا کہ ایک سائٹ سے وہ الفا پارٹیکلز بیچ رہا دوسری سائٹ سے کوئی الگ ٹائپ کے پارٹیکلز جو ہے ایمیٹ ہو رہا تھا اور ہی ٹائپ کی جو ہے پارٹیکلز ایمیٹ ہو رہا تھا ان کی انٹریس جو ہے ان پارٹیکلز کے اوپر بڑھا کہ یہ پارٹیکلز کون ہے تو انہوں نے اس پارٹیکلز کے اوپر سٹیڈی کرنا شروع کر دیا وہ جو بھی پارٹیکلز ہوگا یہ کہتا ہے کہ یہ میٹلز کی پلیٹس سے آ رہا ہے اور یہ میٹلز جو ہے اس میٹل کے اٹم سے بنا ہوا ہے یا آلمونیم پلیٹس آلمونی آٹم سے کوپر پلیٹس کوپر آٹم سے ٹھئی ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے آٹم سے یہ آ رہا ہے تو ہم تو جانتے تھے آٹم میں دو ہی پارٹیکلز ہوتا تھا ایک الیکٹرون اور پروٹون اب یہ تیسرا کہاں سے کیا آ گیا یہ جیم چیڈوکس اسی کے ریگارڈنگ سٹیڈی کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے لیے ایک الیکٹرون الیکٹرو فیلڈز اپلائی کر لیا جہاں سے یہ پارٹیکلز ایمیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پارٹیکلز جو ہے سیدھے ہی چل رہا ہے آگے پیچھے کے اور موف نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے اس کے پر ٹھیک ہے بات کرتا ہے کہ ان پارٹیکلز کا کوئی چارج نہیں ہے کیونکہ اس نے ایکس 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 ایمیٹ نے کر کے دیکھ لیا کیا یہ الیکٹرون یا پروٹون کے اور چلا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اس کے اندر کوئی چارج نہیں آ رہا ہے یہ سٹریڈ جو ہے موف کرتے جا رہا ہے یہاں سے یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی چارج نہیں ہے اسی لئے اس کا نام ہے نیوٹرونز رکھا گیا ہے نیوٹرونز کا کوئی چارج نہیں ہوتا اگر فار ایزمپل کوشن بنتا ہے کہ اگر نیوٹرونز کا چارج نہیں ہوتا ہے تو کوئی ماس بھی نہیں ہوتا تو چیڈوکس کہتا ہے کہ اس کا ماس ہوتا ہے 1.67 into 10 minus 27 kg کے برابر یہ ٹھیک ہے نیوٹرونز کی کیسے ڈسکور ہوا تھا یہ آپ کو معلوم ہے تو اس کا values بھی آپ کو تو پتا ہے 1.67 into 10 minus 27 تو یہ تھا آپ کو نیوٹرونز کی اوپر ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کیا ہی سا لگا اچھا لگا تو ضرور لائک کر لینا میں نے کوشش کیا کہ اب لوگوں کو اچھے سے اچھے جو ہے 3D ویڈیو دکھانے کی کوشش کیا کہ اچھے لگے تو ضرور